اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ بار چارڈ بنا سکتے ہیں اوریجن سافٹ ویر پر اور یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کے ایکسل کی ایک شیٹ ہے یہاں اس میں ٹیمپریچر کا ڈیٹا ہے اور ایک سائیڈ پہ منس ہیں اور اس کے سامنے لاہور اور اسلامباد کے ٹیمپریچر کا ڈیٹا ہے سو اس کو میں ابھی امپورٹ کروں گا اس فائل کو اپنی جو اوریجن سافٹ ویر کے اوپر اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ اوپر دیکھیں گے چھوٹا سا ایکس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ جب آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد میں وہ والی فائل یہاں پر اپلوڈ کروں گا اوریجن ڈیٹا کے نام سے جو فائل ہے ایکسل کی اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں اپلوڈ کرنے کے بعد دوبارہ میں اوکے پر کلک کرتا ہوں اوکے پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرا ڈیٹا اس میں اپ ڈیٹ ہو گیا ہے ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو منس ہیں وہ ایکس ایکسل پر ہو اور میرے جو باقی ویریابلز ہیں جو ٹیمپریچر کا ڈیٹا ہے وہ میرا وای ایکسل پر ہو اور اس میں آپ دیکھیں منس کے اوپر لکھا ہوا ہے اے ایکس یہ آلریڈی جو ہے وہ ایکس لکھا ہوا ہے اگر تو ایکس لکھا ہو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں لکھا ہو تو اس پہ آپ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر یہ دیکھیں سیٹ ایز کا آپشن ہے سیٹ ایز پر آپشن کے بعد آپ کوئی بھی آپ جو ایکسل ہے وہ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جو دوسری ویریابلز ہیں ان کو میں وائے ایکسل پر رکھنا چاہتا ہوں تو یہ آلریڈی وائے لکھا ہوا ہے اگر یہاں پر وائے نہ ہو تو میں پھر سیٹ ایز والے آپشن میں جا کر وائے ایکسل سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد میں ڈیٹا سیلیکٹ کرتا ہوں ڈیٹا کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں جاتا ہوں پلارٹ میں پلارٹ میں جانے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کے گراف میں بنا سکتا ہوں یا میں چارٹ وغیرہ بنا سکتا ہوں اس میں تھرڈ والا آپشن دیکھیں بار پائی ایریا اس میں آ کر پہلے میں جو کالم ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بار جو گراف ہے بار چارٹ ہے وہ بن چکا ہے اس کے بعد اگر اس کو ایڈٹ کرنا ہو تو اس کو ایڈٹ کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی اگر زیادہ ویلیوز ہوں گی تو اس میں آ کر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ ساری اس کی سیٹنگز ہیں اس میں جو سیکنڈ آپشن ہے اس میں جو ویو موڈل ہے وہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا جب آپ پیج ویو ہے پیج ویو سے جب آپ اس کو چینج کریں گے ونڈو ویو میں تو یہ دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا سٹریچ ہو گیا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کو ایڈٹ کرنے میں آسانی ہوگی تو اس میں آپ اس کی جو جو آپ نے لکھا ہوا ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے سائٹ پہ لکھا ہوا تا لاہور جبکہ یہ صرف لاہور کا نہیں ہے بلکہ اسلامباد کا ڈیٹا بھی ہے ساتھ سو اس لیے آپ یہاں پر جب آپ ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں لکھتا ہوں سٹیز اور اس کے بعد نیچے آئیں تو منس ہیں اور اس کا آپ فونٹ بھی آپ چھوٹا کر سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں میں اس کا سکسٹین کر دیتا ہوں اور بولڈ بھی کر دیتا ہوں اس کے بعد منس ہیں منس پہ آپ جب آپ کلک کریں گے سنگل کلک کریں گے تو اس میں ایڈٹ کا آپشن آ جائے گا اس کو بھی میں سولہ کر دیتا ہوں اور بولڈ کر دیتا ہوں اور اسی طرح جو منس کے نام ہیں ان کو میں فورٹین کر دیتا ہوں اور جو سائیڈ ویلیوز ہیں ان کو بھی میں فورٹین کر دیتا ہوں مطلب یہ کہ ان کا سائز جو ہے وہ سیم ہو جائے گا دکھنے میں ذرا خوبصورت لگے گا اس کے بعد اس کے جو یہ جو بار چارٹ ہے یعنی کہ بار ہے جو اس کا میں کلر اور اس کی جو سیٹنگ ہے اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپشن ہے اس کے کلر کی یعنی کہ اس کا کلر چینج کیا جا سکتا ہے تو جو بھی آپ کو اچھا کلر لگے جس طرح کا بھی کلر آپ کو پسند ہے وہ کلر آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں سو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو بار کے باہر والی جو لائن ہے اس کا کلر یعنی کہ بارڈر کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ جس طرح سے میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز جو ہے وہ اپلائی کر کے دکھاتا ہوں اس کی جو بارڈر کلرز ہیں وہ کس طرح کی ہونے چاہیے وہ آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر لیں اگر آپ کوئی بھی کلر نہیں رکھنا چاہتے تو وہ بھی ہو جائے گا اگر آپ نن پر کلک کریں گے تو یہ بارڈر ریموو ہو جائے گا اس میں ڈیفرنٹ ٹائپز کی سیٹنگز ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے جس طرح سے بھی اچھا لگے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا دیکھیں یہ جو اوپر نمبر لکھا ہوا ہے یعنی کہ ٹیمپریچر لکھا ہوا ہے آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں تو میں اس کا جو فونٹ ہے وہ تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اس کے بعد جو اوپر سٹیز کے نام لکھے ہوئے ہیں ان سٹیز کے نام بھی میں اگر تھوڑا چھوٹا کر دوں گا تو مجھے زیادہ خوبصورت لگیں گے اور اس کے بعد اس کی جو فردر سیٹنگ ہے اس پر اگر آپ ڈبل کلک کریں گے تو ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں سب سے پہلا آپشن ہے کہ اس کا کلر جو بیک گرونڈ کلر ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو گری کلر سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جو بیک گرونڈ ہے اس کا گری ہو گیا ہے تو اسی طرح اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایک سے زیادہ کلر اس کی بیک گرونڈ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں ابھی میں نے بلو کلر اپلائی کیا اس کے بعد ابھی ایک سے زیادہ کلر میں اپلائی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے کوئی بھی کلر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا نیچے یہ دیکھیں کہ مور کلرز سو آپ جو ہے وہ ایک کلر بھی دو کلرز بھی یا مور کلرز پر کلک کر کے آپ دو سے زیادہ کلرز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بیک گرونڈ کے لیے اس کے علاوہ بھی اس میں کافی ساری سیٹنگز ہیں جیسا کہ سائز ہے اس کے بعد ڈسپلی سپیڈ ہے اس کے بعد سٹیک ہے اس کے بعد بریج چارٹ ہے سو اس طریقے سے آپ ڈیفرنٹ ٹائپس کی سیٹنگز اپلائی کرتے ہوئے اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اور آنے والے دنوں میں میں نہ صرف اوریجن سافٹوئر بلکہ جو آرک میپ ہے اور اس کے علاوہ جو آر سٹوڈی ہوئے اس پر بھی میں آپ کو مزید ویڈیوز اس طرح کی اردو میں بناوں گا تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپ چیزیں لرن کر سکیں اور یہ چیزیں آپ کی جو ریسرچ ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بھلے آپ کسی بھی کسی بھی سٹڈی لیول پہ ہو یعنی کہ آپ بیچلر کر رہے ہیں ماسٹرز کر رہے ہیں یا پی ایش ڈی کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ تقریباً ہر فیلڈ میں یہ چیز ریسرچ کے لیے یوز ہوتی ہے سو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئرکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی جو تمام ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگبان